اسلام آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہر آپ کے خدمت پہ حاضروں میرے ساتھ موجود ہیں زلہ رحیمیار خان کسان پورٹ کے زلہی صدر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ شگر ملوں کے حوالے سے جو کسانوں کے مسائل ہیں ابھی تک شگر ملے نہیں چلی ہیں اور نہ ہی ریٹ تیہ ہو سکے یہ کسان پورٹ کی ایک بہت اچھی تنظیم ہے اس کے صدر ہے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی شگر ملے نہیں چلی ہیں اور نہ ہی ریٹ تیہ ہوئے تو کسانوں کو کیا مشکلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان جو ہے پہلے بھی مہنگئی سے پیس چکا ہے تو ابھی تک ایک فصل بچتی ہے گنے کی جو گنے کی فصل بچی ہے یہ اس پہ امید تھی کسانوں کو کبھی اچھا ریٹ تیہ ہوگا اور ٹائم پہ چلے گا اور ہم گندوں بھی کاشکار سکیں گے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک نہ ہی ریٹ تیہ ہوا ہے نہ حکومت اور مہل والوں نے ریٹ تیہ کیا اور نہ ہی مل چلی تو یہ جتنی مل لیٹ چلے گی گنوں بھی کاشت نہیں ہو سکے گی کسانوں کی تو ہمارے پاس جو ہے وہ اب تو کھانے پینے کے لیے بھی کسان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں یہ ملے چلے گی تو کوئی خوشحالی آئے گی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو ہوش کے ناکھون لینے پڑے کہ بھئی اپنا مل ٹائم پہ چلیں اور ریٹ اچھا جو ہے وہ کم از کم تین سو پچاس رپیہ کسانوں کو دے اور ملیں چلیں تاکہ ہم جو ہے اپنا جو ہے گزار ارقاد کر سکیں اچھا جام صاحب ڈی اے پی بہت مہنگی رہی آپ نے مہنگی ڈی اے پی لے کے اپنی فصلوں میں ڈالی اور آپ کو بجلی کے جو نرکتے وہ بھی ڈبل سے ٹپل کر دی گئے اور اس کے علاوہ تیل بھی آپ مہنگا خرید رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کسان کے جو اخراجات ہیں ساڑھے تین سو ریٹ میں پورے ہو جائیں گے جو یہ جو ہے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں تین سو پلس جو ہے وہ خرچہ آ رہا ہے ہمارا تین سو داس پندرہ روپے جو ہے یہ ہمارا اخراجات ہے یہ ریٹ ہو تو اس میں بھی جو ہے نا ہمیں اگر اچھی ایوری جائے تو کیونکہ پانی کا بہت شورہ ہے صاحب کا اپنا شروع میں تو اس میں کافی فصل جو ہے کسان کی تباہ ہو چکی ہے جو ہے وہ ایوریج بہت کم ہے اس کی تو ہمیں جو ہے کم از کم تین سو پچاس ہو تاکہ ہم اپنے ٹھیکے ہم اپنے جو ہے اخراجات پورے کر سکیں جی جس طرح ڈالر مہنگا ہوا ہے خادے مہنگی ہوئی ہیں تیل مہنگا ہوا بجلی مہنگی ہوئی اس طرح زمین کے جو ٹھیکے ہیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں تو ہم جام صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ جو اس وقت ٹھیکے کے ریٹ ہیں وہ کیا چل رہے ہیں کیا کسان اس طرح ہی پیستہ رہے گا کیا کسان کے مزیل کبھی آلوں گے سر ہمیں جو ہے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہ حکومتیں چل رہی ہیں انہوں نے کسان کا بلکل نہیں سوچا فلاڈایا کسان جو ہے برباد ہو گئی فصل انتباہ ہو گئی کوئی کسانوں کے پوچھنے والا نہیں ہے اب جو برائی صحیح جو فصلیں بچی ہیں اور یہ جو مہنگ گئی ہے اس پہ بالکل انہوں نے کوچھ نہیں سوچا ہمارا اور نہ ہی کوئی ریٹ نانس کیا آپ جو ٹھیکے چل رہے ہیں دیکھیں کہ وہ کم از کم ایک اکڑ کے ایک لاکھ روپیہ ہے اور ڈی اے پی خاد بجلی یہ سب چیز جتنی مہنگی کسان کو مل رہی ہے وہ آپ جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسان کے سالت پہ اپنے زیور بیچ کے اپنی جمع بوجی بیچ کے وہ فصل پہ لگایا ابھی تک کوئی ریٹ نانس نہیں ہوا نہ ہی میل کوئی چلی ہے جی آپ نے سنا جام صاحب کا کہنا تھا کہ کسان کافی مسائل کا شکار حقیقت ہے کہ کسان اس وقت بے شماعت مسائل کا شکار ہے اور یہ جو معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں جو معاشیت میں بڑا سارا ہوتے ہیں یہ کسان کا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو موجودہ حکومتی ہیں جو سابقہ حکومتی ہیں انہوں نے کبھی کسان کے حوالے سے بات نہیں کی ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے ڈالر کے حساب سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن کسان اس سے مستفید نہیں ہو رہا تو موجودہ حکومت نے بھی تک شگر ملے بھی نہیں چلیں گے اور نہ ہی ریٹ تیاؤ سکے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور کسان بورڈ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شگر ملے چلیں جائیں اور جو ریٹ ہے وہ تاکہ اعلان کیا جائے اور کسان کو زیادہ سے زیادہ ریٹ جائے تاکہ کسان اپنے پیروں پر